ڈیئر سیڈینڈرس اف ایلے بند کلاس آور ٹوڈیز ٹاپک آب آٹنی ایٹیز آن لیوینگ تھنگس آن لیوینگ کیا ہوتا ہے پہلے جب ہم اس بات پر اندازہ لگائیں گے کہ لیوینگ کیا ہوتا ہے لیوینگ تھنگس ہوتے کیا ہی ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے جس نے ہمیں پائدہ کیا ہے کہ وہی سب کا پولنہار ہے اور اس سال ہم دوسری بار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ورچبل آن لائن کلاسز ہو جائے یا آف لائن کلاسز آن زوم ایو پر ہو جائے تاکہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے دیئر سیڈینڈرس لاؤس ٹیئر بھی ہم نے یہ کوشش کی ہے اور اس سے بہت اچھا فائدہ ملا کہ بچوں کو اچھا ریزلٹ آ گیا تو اس طرح سے اس طرح کی کوش ہونے جائے کہ بچے کو فائدہ ملنا چاہیے ڈیر سیڈینڈرس جب ہم لیونگ ہوتا کیا ہے لیونگ ہوتا کیا ہے لیونگ ہوتا کیا ہے لیونگ ہوتا ہے یہ ڈیر سیڈینڈرس ایоль سیڈینڈرس ڈیر سیڈینڈرس doğر ملی前 اس ڈیر سیڈینڈرس ڈیرس ڈیر سیڈینڈرس ریسپانسیونیس ہوگا اور دوسرے کاریکٹرز کاریکٹرز ہوں گے تو ان چیزوں کو ہم لیونگ تینگرز کہتے ہیں چلو ہم وان بائی وان ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے پہلا ہے گروہت گروہت کسے ہم کہتے ہیں گروہت جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو لیونگ تینگرز ہیں ان میں گروہت ہوتی ہے تو گروہت is irreversible increase in mass of an individual a multicellular organism increases in mass by cell adicional یعنی ایک سیل ہوتی ہے اس میں دو بنتی ہیں دو کے چار ہوتے ہیں تو اس طرح سے ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے اور ایک لیونگ تینگرز میں گروہت ہوتی ہے سیلوں کی تعداد جو بڑھنا اس سے ہوتا ہے گروہت ان پلانٹس گروہت کانٹنیو سترور دی لایف ایز سر میری سیمیٹک ایز اور ایز سیل دیوزن اکورس تو جو پلانٹس ہوتی ہیں ان میں میری سیمیٹک سیلز ہوتے ہیں جو ڈیوائیڈ رہتے ہوتے رہتے ہیں تو ان میں سے سیل دیوزن ہوتا رہتا ہے تو اس طرح سے گروہت ہوتی ہے ان اینیمولز ان اکورس تو ایز سرن ایج آفتر ویچ سیل دیوزن اکور رگلرلی تو جو ان اینیمولز ہوتے ہیں ان میں گروہت کسی سیلی ایج تک ہوتا ہے اس کے بیاد یہ سیل آف ہوتا ہے تو اس طرح سے گروہت ہوتا ہے ایریورس ان اکریز یا موس آف ان انڈیجیول تو اس کا ہم کہتے ہیں گروہت دوسرا فیچر ہے ریپروڈکشن تو ریپروڈکشن جہاں تک تعلق ہے یہ ریپروڈکشن ہوتا کیا ہے ریپروڈکشن ہوتا کیا ہے ریپروڈکشن اپنے بچوں کو جنام دیتا ہے اور اس طرح سے اپنی نسل جنریشن آف ریپروڈکشن بڑھاتا رہتا ہے تو ان جنریشن کو وہ اس میں لیونگ تینگز کا ایک اہم فیچر ہے کہ وہ ریپروڈکشن کرتا ہے یعنی اپنی نسل کو بڑھاتا رہتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ریپروڈکشن اس کے بہت سارے ٹائپس ہیں تو اس طرح سے جو یہ دنیا قائم میں رہتی ہے جا ها اچارو د 분� کن osob ڈیوژgi ہوا چیزے پیوڈکشن ہوتا ہی جو ہے تیسرا جا ہوا طیت ہے جا ہے ٹائیم ، principalmente جو ہوا ٹائیم ٹائinsco جنریشن متینا کرتا ہے جنریشن که ڈیوڈکشن ڈیوڈکشن که باری شرک سے ολویتی، tamaی شرک، چیز کانکر Projectーレ possibly بید شو و ان问 bijvoorbeeld اس طرح سے جو living things میں chemical reactions ہوتے ہیں تو ان کو متابولزم کہتے ہیں some total of chemical reactions that is metabolism ایک اوری سیلور سٹرکچر each living being is a complex organization formored of one or more cells the cells are made up of protoplasm population called living matter تو اس طرح سے سیلور سٹرکچر ہوتا ہے ہر ایک لیونگ آرکنزم میں تو اس کو ہم کہیں یہ یونیسیل ہوتا ہے کہیں مالیسیل ہوتا ہے تو لیکن سیلز انوال ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہم ان کے سیلور سٹرکچر کو کہتے ہیں سیلور سٹرکچر وہ living things میں سیلور سٹرکچر ہوتا ہے consciousness it is said to define property of living organisms it is awareness of surroundings by a response to external system like which can physical chemical or biological one تو ان میں consciousness بھی ہوتی ہے جو اپنے سرونڈنگس کو اس طرح سے محسوس کرتا ہے اس طرح سے ایک اور فیچر ہے energy living organisms constitute care energy for various activities in the body and the source of energy is food it recures by every cell of the body dear students it is sufficient today next we will meet tomorrow thanks